پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضورتی کے لئے انتظار کریں اور دوسرے سوال ہے کہ اب با دنگرہ یہ خواب ہے تو اس نے خواب میں دیکھی ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے حضور کیے ہیں جب حضور کر کے آئے ہیں تو میرے پیر پہ مہر نبوت اس پر لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لگایا ہے اب لگانے والا کون ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن جب لگا ہے تو پھر میری بیس فرینڈ ہے وہ میرے پاس رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو دو تین جگہ بتائی ہے کہ یہاں پہ ساپ رہتا ہے اور میرے بہت دھر سا خوف سا لگا رہتا ہے جب وہ کہتی ہے تو اس کی تعبیر بتا دیں اور اب با جی آپ سے یہی خواہش ہے کہ بھی بیچی کے لئے بہت دعا کیجئے گا بہت شکریہ کول کرنے کا حضورت سے تفصیل سمجھ گئے پیرا سوال سمجھ گئے کوئی معمولات ہیں جو کبھی پابندی نہیں ہو پاتی ہے ویسے تو تحجد یہ وقت کر لیتی ہے اس کی پابندی لیکن کبھی مس ہو جاتا ہے تو اس کا کیا کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت تحت فرمائے آپ ہماری بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور معمولات کرتی ہیں اور ذکر و اذکار کی پابندی کرتی ہیں تو باقی ذکر حضورت کی جو وقت رکھا ہوئے اس معمول کو اس وقت میں اگر نہ کر پائیں مثل تحجد میں کرتی ہیں اگر نہیں کر پائے تو بعد میں دن میں کسی وقت کر لیں کہ ظاہر ہے کہ یہ نفری معمولات ہوتے ہیں ان کی قضا تو نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تلافی ہوتی ہے تو اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے حضرت حقیم العمت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ صبح کا معمول صبح پہ نہیں کر پائے تو اگر شام کے معمول سے پہلے پہلے کر لیں شام کا معمول نہیں کر پائے تو صبح کے معمول سے پہلے پہلے کی تلافی کر لیں تو نوافی العمال و ازرکار کی تلافی ہوتی قضا نہیں ہوتی لہذا آپ تحجد میں کرنے کیا معمول ہے اس وقت نہیں کر سکیں تو دن میں جب اٹھے اس وقت اس کی تلافی کر لیں تو اس کا عجر و ثواب آپ کو وہی ملے گا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں اور جو خواب میں بہت مبارک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور اتباع سنت کی توفیق ہوگی لہذا آپ اپنی نماز و رضا نیکی اور تلاوت میں لگی رہیں اور اتباع سنت کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کے لئے اتباع سنت آسان ہوگی اور سامپ کا دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نفس و شیطان کے شرط سے بھی حفاظت رہے گی آپ کے لئے اللہ کی کفایت آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی حسب توفی صدقہ دے دیں اور دو رکعت نماز شکرانہ اتخاب کی وجہ سے پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو دین میں ترقی نصیب ہوگی آمین